اگر آپ کو پتہ چاہتے ہیں بات ہوگی اتر پردیش کی جو اسی سیٹوں کے دم پر دم بھرتا ہے کہ دلی وہ چلاتے ہیں اتر پردیش میں دوہزار انیس کا لوگ سبا چناؤ خاصا دلچسپ تھا کیونکہ ایک عرصے کے بعد ٹھیک ٹھیک کہیں تو انیس سو پنچانوے کے بعد سبا اور بسپا ایک ساتھ آئے تھے نتیجے کیا رہے سب جانتے ہیں بسپا کو ملی دس سپا کو ملی پانچ کی پانچ جو پہلے تھیں اب وہ گھٹ کے تین رہ گئی ہیں چوبیس آتے آتے اور کانگریز کے حصے میں آئی ایک سیٹ رائے بریلی کی ہم دوہزار چوبیس کے دوسرے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں لوگ سبا چناؤ کی آہٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ اب لوگ سبا چناؤ کی آواز باقاعدہ سنائی دے رہی ہے اور دکھائی دے رہی ہے آہٹ میں تھوڑا دورندیشی رہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے قلعے کو چاکچوبند کرنے میں لگی ہے ان کے پاس کانفیڈنس ہے کیونکہ وہ سترہ اور بائیس کا چناؤ بڑے مارجن سے جیت چکے ہیں بائیس میں انہوں نے سکسیسفلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا چودہ اور انیس میں بھی انہوں نے اپنی ٹیلی کو آلموسٹ انٹیکٹ رکھا ایسے میں بی جے پی میں اب جو چرچہ چل رہی وہ یہ کہ رام مندر کے مومنٹم لا بھارتی سکیمز آدھی اتیادی کے دوران کیا کئی ستھاپیت اور کئی بار کے سانسدوں کے ٹکٹ کٹیں گے چار پانچ تو ایسے ہیں جو پچھتر کی سیما کو پار کر گئے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بڑے پرکٹ طور پر باغی تیور ہیں جیسے سلطانپور اور پیلی بھید جہاں سے منیکہ گاندھی اور بارون گاندھی ہیں سانسد یا پھر ریتا باغونہ جوشی جن کے بیٹے میانک ویدھان سباک چناؤ سپا کے ٹکٹ پر لڑے تھے کچھ ایک ایسے ہیں جن کے جن کے ریپلیسمنٹ کی بات لگ بھکت ہے جیسی میں ایک نام ہے سنگمترا مہوریا کا سوامی پساد مہوری کی بیٹی جو بدائیو سے چناؤ جیتی تھی اس کے علاوہ کچھ ہیں جو بہت پرانے ہیں اور کانگریس کے مقابلے جب بی جے پی اتر پردیش میں اپنے کلے کی مضبوطی دیکھتی ہے تو پھر وہ یہ بھی لوڈ نہیں لیتی ہے کہ ان کو تو ہم نے منتری بنا رکھا ہے جیسے شاہ جان پورسے کرشنا جی منتری تھی لیکن انیس میں ان کو ٹکٹ ہی نہیں ملا اس لیے ہر کوئی حلکان ہے کئی منتری ہیں جو اپنے وزن کو تول رہے ہیں کیونکہ وہ دھارن ایسے بھی سامنے ہیں کہ جو اتر پردیش سرکار میں منتری تھے وہ کے اندر میں صرف سانسر دے گئے جیسے ریتہ باغ گنا یا پھر کانپور کے ستھ دیو پچوری ادھر سباج وادی پارٹی ہے جس نے دھڑا دھڑا اپنے کینڈریٹس کے نام کا اعلان شروع کر دیا ہے چاہے لکھناو سے روید آس مہر اترا ہوں یا پھر لکھیم پور کیری سے اتکرش ورما ہوں یا پھر فیروز آباد سے اکشہ یادہ ہوں یا بدائیو سے دھرمیندر یادہ ہوں بسپا بار بار اعلان کر رہی ہے بسپا کے ٹکٹ کو لے کر اس بار سرگرمیہ کچھ کم ہے کیونکہ دوہزار بائیس کے چناؤں میں بسپا ساڑھے بارہ پرسینٹ کی اللے پلے پر ٹک گئی تھی سترہ اٹھارہ بیس پرسینٹ کی پارٹی ہوا کرتی تھی تو جو کریس دوہزار انیس میں تھا وہ اب دوہزار چوبیس میں بسپا کی ٹکٹ کو لے کر نہیں ہے کانگریس میں ابھی یہ چرچہ چل رہی ہے کہ گھٹ وندن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جو کانگریس کے پردیش کے نیتہ ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی سیٹیں تو ملنی چاہیے اتنی تو ملنی چاہیے کوئی دوہزار نو کا حوالہ دے رہا ہے کوئی چار کا حوالہ دے رہا ہے سماجبادی پارٹی کہہ رہی ہے آپ ویننگ کینڈیٹس کے نام بتاؤ ہم آپ کو سیٹ اور کچھ بڑھا کر دے سکتے ہیں ساتھ سیٹیں آر ایل ڈی کو دے دی گئی ہیں پر ساتھ کے ساتھوں جو ہینڈ پم کے سیمبل میں لڑیں گے ضروری نہیں کہ وہ آر ایل ڈی کے نیتہ ہو کچھ سپا کے نیتہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس سیمبل پر جائے کانگریس کو جو گیارہ سیٹیں دی گئی ان میں سوتروں نے اپنے حساب سے بتایا ہے کہ بنارس کی سیٹ ہے جھانسی کی سیٹ ہے جالون کی سیٹ ہے گازی آباد کی سیٹ ہے اس طرح کی سیٹیں ہیں جن کی چرچہ چل رہی ہے اور جو پرباری لوگ ہیں ان کی اپنی سیٹیں نہیں ہیں کانپور کی سیٹ بھی دی گئی ہے جیسے فاروق آباد کی سیٹ نہیں ہے یا بازگاہوں کی سیٹ نہیں ہے اس کو لے کر بھی بہت چرچہ ہے تو ہمیں لگا کہ ایک بار پھر سے اتر پردیش کا رکھ کرتے ہیں اتر پردیش پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ برشت پترکار راجکمار سنگھ ہیں اور انڈین ایکسپیس اخوار سے جوڑے ہوئے لالمنی بھارمہ جی ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے لالمنی بھائی آپ کے پاس آؤں گا پہلے راجکمار جی سے جان لیتے ہیں کس کے کس کے ٹکٹ پر تلوار لٹکی ہے کون ہے آپ کی نظر میں جیسے آگرہ سے ایس پی سنگھ بغیل ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بیبی رانی مورے آ سکتی ہیں بغیل کو ہو سکتا ہے اٹاوہ بھیدیا جائے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کرنوت صدر سے ویدھایا کیا سی مرون ہو سکتا ہے ان کو اٹاوہ بھیج دیا جائے کیونکہ ان کو راشتری راجنیٹی میں لانچ کرنے کا پلان ہو سکتا ہے بلیا کو لے کے دیاشنکر سنگھ کا کچھ لوگوں نے نام چلایا حالانکہ دیاشنکر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پریوان منتری کی طور پر ہی خوش ہیں نوائیڈا کو لے کر بھی لوگوں نے کہا محیش شرمہ کا ٹکٹ آپ تیمت مانی ہے یہاں بھی کئی دعویدار ہیں آپ کے پاس کنگل سیٹوں کی جانکاری ہے بھاچپاک کھیمک لے کے پھر ہم وپکشی کھیمے میں جائیں گے راج کمار جی سورب جی دیکھیں بی جے پی میں مشیند تو کوئی بھی نہیں ہے جو سیٹیں ابھی آپ نے بات کی جو لگتا ہے بلکل صاف کہ ان کا ٹکٹ کٹے گا اس میں الہاباد سیٹ تو بلکل مان کے چل رہا ہے ریتا جی کا ہم مان رہے ہیں کہ سوامی پرساد موریہ کی بیٹی سنگمترہ موریہ ہیں ان کا ٹکٹ کٹنا چاہیے لیکن ایک وہاں کھیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر بی جے پی سنگمترہ موریہ کو لڑا دیتی ہے دوبارہ مان لیجیے تو وہاں پر سب سے دلچسپ مقابلہ ہو جائے گا کیونکہ دھرمی اندریاد بدائیوں سے لڑ گئے تو بی جے پی میں ایک اس بات پر بھی بات چل رہی ہے دیکھنے لائک ہوگا کھیل کی پھر کیا ہوگا وہاں کیونکہ بدائیوں سیڑ سے دھرمی اندری یادہ بھی سانسد رہ چکے ہیں اور سماجوادی پارٹی وہاں ٹھیک ٹھیک چناؤ لڑتی رہی اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مینکہ گاندھی کو لے کر ان کا بھی ٹکٹ اس کے علاوہ ورون گاندھی ان کے ٹکٹ پر بھی سوال ہے تو بہت ساری سیٹے اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہی رہا ہوں کہ اتر پردیش میں دوہزار چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی میں چناؤ موڈی جی لڑتے ہیں اور دوہزار سترہ کے بعد موڈی جی کے ساتھ یوگی جی لڑتے ہیں چاہے وہ سانسد ہوں یا ویدھائک ہوں کوئی اتنا کونفیڈنس میں نہیں رہتا ہے کہ جو یہ کہہ سکے میں چناؤ لڑوں گا کیونکہ ووٹ بھی ان لوگوں کا جو کام کاج ہے اگر اس پر ہم نگاہ ڈالیں تو ان لوگوں کو کار ٹکٹ کبھی ودل دیا جائے اس کا کوئی بہت بڑا اثر پڑھنے والا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرفارمنس پر کیونکہ یہاں پر سیدھا سیدھا جو پچھلے چار چناؤ سنگل دیکھ رہے ہیں موڈی جی کا چیرہ ہوتا ہے اور ویدان سبھا چناؤ میں یوگی جی کا چیرہ موڈی جی کے ساتھ ہوتا ہے تو بی جے پی کے بہت سارے لوگ چنتت ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بات یہ بھی چل رہی ہے تقریباً چالیس پرتشت سانسدوں کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں اس بار سورج جی اور یہی جو چالیس فیزی کا نمبر دے دیا جاتا ہے اس سے سبھی سانسد جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں بلکل بلکل وہ ایک بڑی وجہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم دیکھتے تھے پہلی سرکاریں تھیں ان میں سے لوگ بہت سارے نام ایسے ہوتے تھے جو یہ کہتے تھے ان کا ٹکٹ تو تہ ہے یہ تو چناؤ لڑیں گے لیکن اس بار بی جے پی میں میں کہہ سکتا ہوں راجناس سنگ جی کو چھوڑ دیجئے لکھناؤ سے اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھتا جو یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں ان کا ٹکٹ تو بلکل تہ ہے لکھناؤ میں یہ مان کے چلتے ہیں سب سے سینئر لیڈر ہیں ڈیفرنس مینسٹر ہیں تو یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہونے والا ہے لیکن باقی جگہوں پر لے کے ہمیشہ اس طرح کی بی جے پی کے لوگوں کو آشنکہ بنی رہتی ہے پر راجناس سنگھ کے ٹکٹ کو بھی کتنا تیم آنا جائے وہ بھی ستر کے آنکڑے میں ہیں عمر کے ہو سکتا ہے ان کو بھی راجی صفحہ اور مہارک درشک منڈل کے راستے بھیجا جائے کہہ سکتے ہیں اور کھل کے کہہ دیتا ہوں اور کھل کے کہہ دیتا ہوں ایک سمیہ تھا جب راجناس سنگھ پردیش ادھیکش تھے مکہ منتری تھے اور چھتری سماج کے بھی ایک بڑے نیتہ مانے جاتے تھے پر وہ گیپ تو یوگیات اتنا اتنے بھر دیا ہے لیکن سورب جی یہاں لکھنو میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں چاہے وہ میئر کے الیکشن ہو چاہے وہ نگر ادھیکش بنانے کو لے کر ہو ساری چیزوں میں کم سے کم اتر پردیش میں لکھنو ایک ایسا جگہ پہ ہے جہاں پر راجناس سنگھ جی کی بات ہی مانی جارے تو اس سے ہم لوگ یہ اندازہ لگا کے چلتے ہیں کہ جب سارے ٹکٹ چاہے ویدھائیبوں کے بھی ٹکٹ اگر آپ دوزار بارہ میں دیکھیں تو پورے پردیش کے ٹکٹ موڈی جی یوگی جی اور دلی سے کوئی لگتا ہے کہ کم سے کم لکھنو میں ابھی چھیڑ چھاڑ شاید نہ کریں ویسے بھی ہمیشہ سوٹری یہ کہتے ہیں کہ اتر پردیش سے جڑے فیصلوں میں راجناس جی سے ایک بار سلاہ کر لی جاتی ہے مانا جائے نہ مانا جائے لیکن ان کا مطلب پوچھا جاتا ہے لال مانی جی کیا جانکاری آپ کے پاس بھاجپا کے ٹکٹارتھیوں کو لے کر کئی ویدھائیق ہیں جو تیاری میں ہیں کہیں سبھی شروع کر دوں میں کہا گیا گورکپور کا ٹکٹ یوگی آدھتنات کی مرضی سے تیہ ہوگا بغل کی سیٹ دیوریہ پہ آ جائیے تو دیوریہ کے ٹکٹ کو لے کے شلب مانی درپاٹی ویدھائیق ہیں وہ بھی دعویداری کر رہے ہیں پھر جاگرتی مشن والے ہیں ان کے پتا جی سانسد رہے ہیں ان کی بھی دعویداری ہے کہیں بھی کسی بھی سیٹ پہ ستھ دیو پچوری کانپور سے ہیں کہا جا رہا ہے یہاں سے نیا نام آئے گا ڈلی سے کوئی نام بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ پرمپراغت روپ سے اب مضبوط سیٹ مانی جاتی رہی ہے یہ اگر شیر پرکاش جیسوال کی اپوادوں کو چھوڑنا ہے تو اور گھٹبازی کو لے کے ویدان سباد دیکھ ستیش مہانہ کا بھی اس میں دلچسپی ہے فروکہ بات کو لے کے بھی یہی بات کہی جاری ہے کہ کوئی اور چہرہ لائے جا سکتا ہے بگل کی انہاو سیٹ ہو you name the seat اور وہاں چار دعویداروں کی لسٹ تیار ہے بینر ہورڈنگوں کی بھرمار ہے رکشابندن سے پندرہ اگرس سے ہی بدائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو ابھی تک بدستور جاری ہے راجیشور سنگھ آپ لکھنو کا ذکر ہو رہا تھا وہاں سے ویدائک ہیں سروجین نگر کی سیٹس ہیں میرے خیال سے راجیشور سنگھ سروجین نگر سروجین نگر ان کی دعویداری ہے سلطانپور کی سیٹ کو لے کے اور بھی کئی دعویدار ہیں مہین سنگھ کو لے کر بھی چرچہ ہے کہ ان کو بھی لوگ سوال رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا کسی بھی علاقے میں جائیں کہیں بھی جائیں کیا ستیش گوتم کا ٹکٹ قائم رہے گا یا جو سلیپ ویل گدھوں والے ہیں ان کا نام آ سکتا ہے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے بیجے پی ایک بڑی مجبور سرکار سنا رہی ہے فردیش میں بھی کیندر میں بھی اور تب کو بھی ان کو لگ رہا ہے کافی آسفرس نہیں لو کہ ہماری اپنی سرکار بلدار شاوکس میں آ رہی ہے تو جائے سی باتے پچھلے دف سالوں میں بیجے پی کافی نیتا ہوں میں کافی اچھے انکم بھی بنای ہے کافی اچھا گروہ کیا ہے اپنے آپ کو فائنسلی اور شوشلی تو ہر آدمی کی اچھا ہے بیجے پی میں اتنے بہت بڑا ٹیم ہے کاخرچہ ہے بڑے بڑے چھوٹے بڑے حل اس کے نیتے ہیں سب کی چھائیٹ وہ چھوٹ نہیں کی تو سب میں دعوید دعوید ریلی کر رکھی ہے اب اس میں آتا ہے کہ ہماری سٹنگ جو اپنیز ہے اس میں جاسا ابھی راشمار جنگری کارا کچھوٹی پرسنٹ آلموس لبا بہی فی گیا ہے تیس سے چاند چھوٹی پرسنٹ لوگوں کو ٹکٹنے والا ہے اس میں ایک ایس ٹکٹر تو ہے جو جس نے نانا بات کبھی نام لیا آپ کا جب دل اپا پال جی کا بھی اسی کٹیگری جا سکتا ہے سب چھوٹی جی کا جا سکتا ہے اس کے لام ایک شور بھی نام ہے لیکن ایک بہت بڑا ٹیکٹر ہے ان کے ہی کنبینسی ملک ان کے اگر موزی جی کو ہٹا دیا جائے چہرہ کو ہٹا دیا جائے اور یوگی شہر کو ہٹا دیا جائے تو شاید یہ چناؤں اپنے زب پر جید ہی نہیں سکتے ان کے ان کے اوات آدھے سے بھی کم ہو جائے گی تو اور ان کی چھوٹی کافی جو پر کھرام ہو چکتی ہے پھر میں جانا نہیں ہے جب سے ایلشن جیتے ہیں بللی میں آکے ان کو بغنا مل گیا ہے بللی میں پرسے پیوار تواشپ کر لیا ہے پبلکس سے وہاں پر کوئی ان کا کوئی اوپسس نہیں ہے جس سے لوگ بس سر بس ہمارے نہیں کیا جائے تو یہ سارے فیکٹرز کو کنکلیٹ کر دی ہی بی جے پی اس سے آپ سے دیکھیں بی جے پی کے پاس کیا ہے ان کے پاس مجبور سکتا ہے سکینڈر ہے آرسوس کا بیک اپ ہے دلی کی مجبور سرکار ہے پوڈیشن مجبور سرکار ہے ان کے پاس کافی کچھ ہے اچھا کہا تھا مومنکہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ چاہو جانتے ہیں موڈی اور یوگی کے نام کسی کو بھی لڑائیں گے تو اگر ہم کافی کیشن کو ٹھیک سے لگا دیں گے تو ہم چلاہو جیت لیں گے تو انہیں اس کی ٹنشن نہیں ہے تو آرام سے ہوں کافی سارے جو آپ نے آخریم بات کہی یہ مہاتپونڈ ہے کہ ان کے لیے جو مہاتپونڈ کرتا ہے apart from موڈی اور یوگی فیکٹر وہ یہ ہے کہ کاسٹ کمبینیشن درست رہے کہ ای بی سی سے کون لڑ رہا ہے او بی سی سے کون لڑ رہا ہے مہا دلیس سے کون ہے دلیس سے کون ہے کیونکہ وہ ریپرزنٹیشن ان کو دینا ہے کہ پردیش میں یہ ایک سیٹ ہے صاحب کی اگر ہمیں کٹھریہ سماس سے ایک کو لڑانا ہے جاتو سماس سے تین سیٹوں کو لڑانا ہے برامر سماس سے دو سیٹ وہ ایک درست رہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آس سیٹ ادھر سے ادھر کر دی جائے تو وہ چنیت سی سیٹ ہیں جیسے میں گندیل خند جس ایڈیا سے آتا ہوں وہاں بتاؤں دوہزار چودہ میں بہرو مشرا کو لڑایا اور سانسد بنے وہ باندھا سے تب امہ بھارتی سانسد بنی ہمیر پور سے اورہی جالون کی سرکشت سیٹ سے بنے بانو ورما سوری امہ بھارتی بنی جہانسی سے ہمیر پور سے پوشپین سنگ اور بانو ورما اورہی جالون سے چار سیٹے ہوں گئی اب انیس آتے آتے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سب بیدنات والے انوراق شرما کو لڑانا ہے جہانسی سے تو اب جب جہانسی میں برامر آ گیا تو باندھا کا برامر نے پٹیا اور وہاں پہ آر کے پٹیل جن کو پرکاش دویدی بی جے پی کی چرچت ودایا گیا وہ لے کے آئیتے پارٹی میں ودایا کی لڑوائی تھی تو آر کے پٹیل کو وہاں کیا گیا کہ بھائی ایک او بی سی کینڈیٹ دینا ہے چاہے وہ لودی سماس سے دیا جائے یا پھر وہ کرمی سماس سے دیا جائے تو اس طرح کی ایک ویشن ہے تو ایک سیٹ پہ ایک ویشن بدلتی تو دوسری بدل جاتی ہے یہ بتائیے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ راجنات جی کے علاوہ باقی کسی کا بھی ٹکٹ تیہ نہیں ہے تو اس میں یہ جو منتری ہیں مودی سرکار میں کاؤں گا کیوں ان کا تو میجے جو پتہ لگا کہ کافی مہدو سرکتی میں ہے ان کا ٹھیک چلا ہے وہاں پر پیدان منتری گھر بھی ہوا ہے اور ان کے سمرتکوں نے سی امیدی ان کا نام بھی چلا دیا مہین پانڈے جی بات کر رہے ہو مہین سنگ مہین پانڈے جی مہین پانڈے جی مہین پانڈے چنولی ہاں ادھی ہاں ان کا اش ایکٹر ہے اش ایکٹر ہے اور آپ دیکھیں ادھر کافی پبلک ایکٹیوٹی بہت کام نیس سن ہے تو وہ ایک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ منتریوں میں اور آپ کے پچھم سے ایک ہے میں نام بتانے ملے دینا ٹھیک ہوگا کی نہیں ہوگا ابھی پچھم کے بڑے بڑھولے کافی بولے والے ہیں بڑھولے ایکٹیم ہیں تو ان کا ڈیگر کر سکتا ہے ان کی چھوی کو لے کے پارٹی کافی سنجھے میں ہے تو ایسے کئی ہیں ارے نام تو بتا دی جی نیتا نگری ہے اچھا سنجیب بالیان جی میں تب میں سمجھ یاد لگے میں ان کا کی تھوڑا ہاں سنجیب بالیان کے ٹکٹ پر سنجھے یہ کئی لوگوں نے کہا جی پارٹی کے انٹرنل جو 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 پرٹی پارٹی کے انٹرنل ان کو انسپان دیا کی حالانکہ کی تھا کون کونسی سیٹس جہاں پہ چینڈ ہونے والا ہے اچھا کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو 22 میں بدھائی کی ہارے ہیں ایسے کچھ لوگوں کو بھی لوگ سبھا میں موقع مل سکتا ہے جیسے یہ رانہ ہیں تھانہ بھون والے ان کو لڑوائے جا سکتا ہے ایسے دھارتنگر میں ستیش دویدی ہیں اس طرح کی بھی کوئی سمبھاونا ہے کیا جی پی پہ یہ گوہ ہے کہ انہیں سامانی سمیتروں کے حضاب سے انہیں جو ایک دمینی کا کرتاوی کیونکہ انہیں وارکہ پانچھن بھی لگتا ہے یہ ہمارے پیشن اسٹرک راہے جس سے چلاؤ بھی سکتا ہے تو اس کو کھا کے بیٹھا بھی وہ اسے کسی بھی پتر بیٹھا سکتے ہیں لوگ سکتے ہیں تو یہ پوسیبال جی پی آپ نے ہمارے ساتھ دیکھے آنا ہے ہم کنجس کریں گے تو وہ کمیٹی ہمارے ساتھ ملے گی اسے پتا ہے کہ رولیگ پارٹی ہے ہمارے ساتھ رہے گی تو کب فائدہ ہوگا شیطر بھی خاص ہوگا